اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دوستو بلکل نیا خوبصورت گھر گلی آپ کے سامنے ہی ہے کچھ چالیس فٹ گلی لگ رہی ہے مجھے اور کارنر گھر ہے اس طرف سے بھی گلی ہے اس طرف سے بھی ہے پانچ مرلے ہے میں آپ کو مکمل گھر وزٹ کراؤں گا انشاءاللہ سائیڈ پہ پھر یہ کیاریاں وغیرہ بھی بنی ہوئی اندر چلتے ہیں اور دکھاتا ہوں آپ کو یہ پودینہ شودینہ لگایا ہوا ہے بڑا خوبصورت دوستو بڑا کار پوچ ہے اور ٹینکر وغیرہ بنا ہوا چھتوں کی سیلنگ وغیرہ اور پھر سیڑھیوں کے نیچے جگہ ہے کافی ساری یہ پانی کا بور بھی ہوا ہوا ہے اور اس طرف سے پھر یہ ہے چھوٹی سی گیلری ساتھ ایک واش روم ہے جیسے ہی آپ گیٹ سے انٹر ہوں رائٹ سائنگ سائیڈ پہ ہیں تو یہ ایک واش روم آ جاتا ہے آگے چلتے ہیں دوستو ماشاءاللہ بہت ساف سکرا گھر ہے اور یہ ڈرائنگ روم ہے اس کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں روشنی کتنی ہے وجہ یہ ہے کہ سامنے سے سوڑج ہے اور وینٹیلیشن کے لئے ونڈو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوستو سامنے وینٹیلیشن کے لئے ونڈو ہے اور یہی سے روشنی بھی اس کو مل رہی ہے ڈرائنگ روم کو اور سامنے پھر یہ تاک وغیرہ دیکھ لیں بڑے ایک خوبصت ماشاءاللہ بنے ہوئے چھتوں کی سیلنگ وغیرہ بہت خوبصت پنکھیں لگے ہوئے لائٹنگ وغیرہ بہت خوبصت ہوئی ہوئے اس کے بعد دوستو یہ اس کا جو ہے مین انٹرنس ہے یہ والا دروازہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ہم ڈرائنگ روم والے دروازے سے ہی تڑھ ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں دوستو یہ سامنے بھی تاک دیکھ لیں بہت خوبصت ماشاءاللہ یہ ٹی وی لاؤنچ میں ہم آگئے ہوئے ہیں بہت خوبصت فانوس وغیرہ لگے ہوئے چھتوں کی ڈیزائننگ بہت خوبصت ماشاءاللہ اور اس کے بعد دوستو پھر یہ سامنے میڈیا وال ہے اور دوستو اگر آپ اس میڈیا وال تک آن پہنچے ہیں تو چینل کو سبسکرائب زور کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں آپ کے سامنے یہ بہت خوبصت میڈیا وال بنی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد دوستو یہ کچن ہے اوپن کچن سٹائل بہت خوبصت کچن بنا ہوا ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہے اوپر کے بھی کبٹ وغیرہ دیکھ لیں سامنے وینٹیلیشن کے لئے ونڈو ہے اس کی وجہ یہ کہ گلی ہے اس سائٹ میں تو یہ سامنے وینٹیلیشن ہے اس کے بعد پھر یہ ہڈ وغیرہ دیکھ لیں اور چولا وغیرہ اوپر پھر یہ اسی طرح سٹوں کی سنیوں ہی بہت خوبصت اس کے بعد دوستو یہ ایک بیڈروم ہے ماشاءاللہ بہت خوبصت بیڈروم بنا ہوا چھت کی سیلنگ کا ڈیزائن بہت خوبصت ہے لائٹنگ ویرہ بہت خوبصت وینٹیلیشن کے لئے وینڈو کپڑوں کے لئے علماریاں اوپر تک بنی ہوئی ماشاءاللہ چھت تک بنی ہوئی اور بہت خوبصتی کے ساتھ نیچے ٹائل بہت خوبصت لگی ہوئی بڑی دیدازن ٹائل جیسے ہم نے دروازہ کھولا تو یہ پھر واش روم ہے اور انڈین سیٹ لگی ہوئی ٹائل اوپر تک لگی ہوئی اور یہ پھر اس طرف جو ہے یہ وینٹیلیشن کے لئے وینڈو ہے اگزاز ٹائل کے لئے دیگھا ہے تو بہت خوبصت ہے سیسریز وغیرہ بھی دیکھیں میں تک تک آپ کو دوسرا بیڈروم دکھاتا ہوں دوستو یہ دوسرے بیڈروم میں آ رہے ہیں اور دوسرا بیڈروم جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے بہت خوبصت بیڈروم ہے اس کے بعد پھر یہ وینٹیلیشن کے لئے وینڈو ہے سائٹ والی گلی میں کیونکہ کارنر گھر ہے اس کے بعد پھر یہ آپ کے سامنے ہی ہیں علماریاں ہیں کپڑوں کے لئے اوپر تک بنی ہوئی کسی کسی جہاں پر یہ آپ کے سامنے ہیں کہیں کہیں تھوڑا بہت پیری کی زورت ہوتی ہے وہ آپ کو کہنا بتا رہتا ہے اس کے بعد دوستو یہ جیسے ہی ہم نے یہ دروازہ کھولا تو یہ واش روم ہے یہاں ایسیٹ لگی گیا ہے یہ وینٹی کٹ وغیرہ دیکھ لیں کیسی لگی ہے اور اس کے بعد یہ سامنے ٹائل وغیرہ چھتوں کی سیلنگ پھر یہ آپ یہ دیکھ لیں شاور دیکھ لیں شاور کا سسٹم بڑا خوبصت لگا ہوا یہ نیچے تک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اسی طرح اس کے اوپر بھی بہت بہت خوبصت اس کے بعد دوستو یہ لانڈری کا ایریا ہے اور لانڈری کا یہ جو ایریا ہے یہ ہے سواف ستھرا خوبصت یہ بھی جگہ ٹھیک ہے اور سائیڈوں پہ کبر کیا گیا ہے تاکہ آپ یہاں واش روم گیرہ رکھیں تو بارش پڑے تو گیلی نہ ہو میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں آپ نے جانا کہیں نہیں کیونکہ ابھی اوپر بھی کچھ اس کے بنا ہوا ہے اس کی نیمان کیا تھی اور پانچ مر لے کا ہے دوستو یہ پھر سیلی ہیں بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیلی ہیں سٹیل کی بڑی مضبوط گرین لگی ہوئی بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیلی ہیں بزرگ سے بزرگ بندہ بھی آسانی کے ساتھ یہ سیلیاں چڑھ سکتا ہے میں تو خیر جوان آدمی ہوں مجھے آپ نے بلکھا نہیں سمجھ لینا اے زوری نہیں کہ وال چٹے ہو جائیں تو بندہ بڑھا ہو گئندہ کئی جوانوں کو بھی بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں تو یہ ہم اوپر آگئے ہیں جیسے ہم اوپر آئے ہیں تو دوستو یہ ایک جگہ ہے یہ اب یہ دروازہ مجھے لگتا ہے کہ آگے چھت پر کھلتا ہوں گا یہ دیکھنے میں بہت اس کی پراپر سیلنگ ہوئی یہاں سے بھی روشنی کے لیے تاپچے سے بنائے ہوئے نیچے ٹائل بڑی خود سر لگی ہوئی اور اس طرف سے پول کی پوری ونڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے اور ایک دروازہ بھی ہے جسے کھول کے آپ باہر جا سکتے ہیں گیل دی میں اور دروازہ یہ کچھ ہو رہے اور نہیں بھئی یہ نہیں کھولتا معذر چاہتا آپ نے کھولتا ہے یہاں ہاں بالکل کھولتا یہ دروازہ کھول کے آپ اس گیلری میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اس کے بعد یہ کمرہ بڑا سا کمرہ مناہ رہا ہے آپ اس کو سرونٹ کواٹر کری جیے آپ اس کو پورا پورا بیڈروم کری جیے بہت خوبصور تاپچہ دیکھ لیں اس طرف پھر وینٹیلیشن کے لیے ونڈو دیکھ لیں تو یہ بڑا خوبصورتی کمرہ یہاں یہ بنایا ہوا ہے لیکن دوستو میں آپ کو آہے سب پہ لیکھ جاتا ہوں جانا آپ نے کہیں یہ دوستو اس کی چھت ہے اور سامنے واشوم ہے میں واشوم بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ گھر کارنر کا ہے پانچ مرلے گھر ہے ائرپورٹ سوسائٹی پرانی ائرپورٹ سوسائٹی بجلی اور پانی دونوں اس میں لگے ہوئے ہیں بلکل نیا گھر ہے دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے ایک کروڑ ساٹھ لگ فیصل محمود صاحب ہیں جنہوں نے یہ مکان ہمیں دکھایا ہے فیصل محمود صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل ہے آپ اگر یوٹیوب کے سرچ بار میں جا کے لکھیں گے فیصل محمود ون ٹو ون ٹو تو ان کا چینل آ جائے گا ان کو سبسکرائب کر لی جائے گا یہ ان کا دکھایا ہوا مکان ہے ان کے پاس اس طرح کے بہت سارے خوبصورت گھر ہیں لو پرائس میں ہائی پرائس میں ان کے چینڈ کو ضرور سبسکرائب کیے گا تو یہ اوپر کا واشنگ ہے ٹھیک ہے جی سرونٹ کوارٹر کے ساتھ پر یہ واشنگ دیا گیا ہے اور انڈیان سیٹ لگی ہوئی باقی یہ دیکھ سکتے ہیں ساب سکتا تھا تو دوستو دعاوں میں یاد رکھا کریں اور باقی آپ کے سامنے اس طرف سے بھی اس کا دکھا دیتا ہوں ہمیشہ ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے رہا کریں ایک دوسرے کا ساب دیا کریں چینل کو سبسکرائب زور کر لیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے میں اس پہ لگاتار ویڈیوز لگا رہا ہوں محنت کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ رب العزت محنتوں کا صلاح دیتا ہے اگر آپ دوست آمن کریں گے تو ذرا اور بھی اچھا صلاح ملے گا انشاءاللہ ائرپورٹ سوسائیٹی پانچ مرلے کا گھر اور ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ڈیمانڈ ڈیڈ یونٹ یہ ڈبسٹوری نہیں یہ خیال کیجئے کہ ڈیڑھ یونٹ ہے دوستو بہت شکریہ بہت مربان ہے